کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان کوئی منطق ہے اس میں آپ تاریخ اسلام کا پہلا ورخ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو دو سفر نظر آئیں گے پہلے پر لکھا ہوا حضرت ابو زفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے نا سنے یہ تاریخ بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹ بجارہ کہاں جائے جلدی سے پڑھتا ہے کون تھے یہ صاحب صاحب ان کا نام یہ تھا ان کے باپ کا نام حرب تھا ان کی ساری زندگی گزر گئی دشمنی ہے اسلام میں ساری زندگی رسالت کے دشمن رہے نبوت کے دشمن رہے اسلام کے دشمن رہے دین کے دشمن رہے قرآن کے دشمن رہے ایمان کے دشمن رہے مسلمان کے دشمن رہے شریعت کے دشمن رہے جو جو مسلمان ہوتا رہا ان کے دشمن رہے رسول اللہ کو عزیتیں دیں راستے میں کاٹے بچھائیں بدر میں مقابلے میں آئیں احد میں مقابلے میں آئیں چالیس جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آتے رہیں ہر جنگ میں سال سال سب سالاری کی ہر ہر قدم پر اسلام کی مقالبت کی ابو زبیان دشمن اسلام دشمن دین دشمن رسول دشمن قرآن دشمن شریعت دشمن صحابہ دشمن مسلمان دشمن ایمان ساری باتیں پٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مسلمان اگر وہ طالبین گھمرا کے فوراں کہتا یا دوسرا ورق پٹھو دیکھو اس میں کہا اس میں لکھا ہوا ہے صرف ابو طالب رئیس مکہ سردار مطح وارث انبیاء ویضت البلد محسن رسالت رسول کی حفاظت کی رسول کی مدد کی شم رسالت کے پروانے رہے اپنی اولاد تک کو قربان کرنے پر آمادہ رہے ساری دنیا کی مخالفتیں مولنی نبوت کا قدم قدم پر ساتھ دیا بٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کافر یہ بٹ جو ہے نا یہ عجیب کٹ لگاتا ہے بڑی تھے تھک گئے نا دوستو اچھا ماشاءاللہ تو پھر جملہ سننے اب یہ تاریخ کا تعلیم علم بچارہ پریشان ہو جاتا ہے بھئی یہ کون سا اسلام ہے جس میں رسول کی دشمنی کرنا ایمان رسول کی حفاظت کرنا کفر ہو بڑے اتمنان سے تاریخ کا مورخ لکھ دیتا ہے ابو سفیان ماتا مسلم ابو طالب ماتا کافر ابو طالب مسلمان مرا ابو سفیان مسلمان مرا مازاللہ ابو طالب کافر مرے یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا حدیث کی کتابوں میں اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی لکھی ہوئی پہلے یہ حدیث پھر سننے ابو سفیان ماتا مسلمہ ابو سفیان ماتا مسلمہ ابو طالب ماتا کافر ابو طالب کافر مرے ابو سفیان مسلمان مرا اس کے نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی کلو مولودن یولدو اللہ فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں یہی حدیث پیغمبر لکھی ہوئی اسی مقام پر کلو مولودن یولدو اللہ فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کے عادل کا تقاضہ ہے کہ ہر ایک کی فطرت میں اسلام رکھے پھر اس کے پالنے والے اس کے پرورش کرنے والے اس کے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں یعنی سرکار نے بتا دیا کہ بچہ جب کسی آغوش میں پل کر جوان ہو کر جس عقیدے کو اختیار کرے سمجھ لو کہ پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا پالنے والے کا عقیدہ بھی وہی تھا اگر محمد کو چاریس برس کے بعد نبی مانو گے مگر جب پیدا ہوئے تو مسلمان تو مانو گے کہ محمد جب پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اس کے بعد آگئے ابو طالب کی آغوش میں اب ابو طالب کی آغوش سے پڑھ کر جوان ہونے والا یہ بچہ اگر کوہ ابو کمیش کی بلندی پر چڑھ کر آواز دے کہ ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تپلے ہو اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو پھر تسلیم کر لو کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو یہ تاریخ میں ابو سفیان ماتہ مسلمہ ابو طالب ماتہ کافرہ ابو سفیان مسلمان منا ابو طالب کافر منا تمہیں بھی قسم ہے ابو سفیان کی اور اس کی نسل کی اس حدیث کو اس کی نسل کی قسم اس حدیث کو یہیں رکھے دینا میں ابھی آ رہا ہوں گومبے کے مومنین کو لے کر فیصلہ کرنے کے لیے لکھے رہنے دینا ابو سفیان ماتہ مسلمہ ابو طالب ماتہ کافرہ ابو سفیان مسلمان ابو طالب کافر مٹانا نہیں میں یہ سارا مجمعہ لے کر ابھی اس حدیث کو علی کے نعرے سے اگر مٹانا دوں تو علی کا نام لینا لیوہ نہ کہنا ابو سفیان مسلمان ابو طالب کافر تو فیصلہ ایک جملے میں کیے دیتا ہوں مر بھی جاؤں گا تو نہیں بھولو گے آج کی تقریر کو اور اس جملے کو کوئی قیمت نہیں چاہیے کوئی جدہ نہیں چاہیے جدہ اُس سے لوں گا جس نے اس قابل بنایا کہ ابو طالب کا تذکرہ کروں جدہ اُس سے لوں گا ابو سفیان مسلمان ابو طالب کافر لکھے رہنے دینا رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا رسول کی حدیث نے فیصلہ کر دیا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے پالنے والے پالنے والے تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر سنو دو بچے دو بچے ابو طالب نے پالے ایک محمد بنا ایک علی بنا دو بچے ابو سفیان نے پالے ایک مابیہ بنا ایک یزید بنا واقع ترجمہ been ایکارہ رہت ایک ناہی one ایک مامیہ بنا ایک مامیہ بنا ایک مامیہ باعت ایک ناہی جوضا ہے شیخوش ناہی ایک بنا weer ایک بنا história آغر سے ترندے کا پہلا مسوو ہے وہ شربے اسمت کا نوری مصطفیہ کی موادت قضا کے ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ جس کے اسمیں گرامی پہ قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران